ایک نقش مبارک ہے سورہ یاسین کا یہ نقش اگر دکان پر لگاؤ گے تو کبھی بھی گاہ ختم نہیں ہوں گے مکان میں لگاؤ گے تو کبھی لڑائی جگڑا نہیں ہوں گی اپنے پاس رکھو گے تو مر تتم تک محفوظ رہو گے ہر شر اور مصیبت اور غم سے اور ہر حاجت آپ کا پورا ہوگا اور جس نیت اور جس غرض سے لکھو گے وہی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے راستہ گم ہو جائے یہ صورت پڑے جس سے کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ صورت پڑے جن کے رشتی نہیں آتے یہ صورت پڑے جن کا کوئی کام نہیں ہو رہا اٹھکا ہوا ہے تو یہ صورت پڑے اگر کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر ہے جادو ہے منتر ہے ٹونا ہے سفل علم ہے کال علم ہے کوئی بھی ہے تو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے جو عمل آج تک میں نے کیا ہے کبھی ناکام میں نہیں ہوا جو میں نے عمل بتایا انشاء اللہ تعالی سو پیسد کام کرے گا سو پیسد اور یہ میرا دعویٰ ہوتا ہے ہر ویڈیو میں کیوں کہتا ہوا تم نیل میں اگر کام نہ ہوا تو میرا سر کلم میں تو اپنے رب سے جتن شکر ادا کروں اتنہ ہی کم ہے خطا کی قسم جس کبھی کام کیا ہے دل سے کیا ہے بائی بہن ماں سمجھ کر کیا ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے ان کو نتیجہ بھی ملا ہے نحمدہو و نصولی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کس ویڈیو میں ایک عمل بتانے والا ہوں جو کہ ہر مختاجی سے اللہ جلی شانو آپ کو بینیاز کر دے گا اب مختاجی ایک قسم کی نہیں ہے ہزاروں لاکھوں قسم کی ہوتی ہیں سب سے بڑھ کر رزق کے مختاجی اس کے بعد جسمانی مختاجی اس کے بعد محبت والا مختاجی ان کے بعد غلامی یہ سب چیزوں سے آج میں آپ سب بائیوں اور بہنوں کو آزاد کرنے جا رہا ہوں کس طرح آزاد کروں گا آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اس سے آج آپ سب بائیوں اور بہنوں کو چھٹکارہ مل جائے گا پورا کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کا ایک خواہش ہے وہ پورا نہیں ہو رہا اللہ جلی شانو آج ہی پورا کر دے گا میرا ہر کام بجلی کی طرح مثال ہے اب ہزاروں لاکھوں میل دور آپ تار بچائیں اور یہاں سے کرنڈ دے کر سیکنڈوں کے اندر وہ اینڈ تک چل جاتا ہے آپ چاہیں پاکستان میں ہوں بیرونی ملک میں ہوں کہیں پر بھی ہو کوئی بھی مسئلہ ہے سب سے پہلے میں آپ سب بائیوں اور بہنوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ آپ اس ہی چینل سے فائدہ اٹھائیں بہت بہنیں اور بہت بائی رو کر اور دوکہ کا کر آتے ہیں ایک بہن نے مجھے کہا کہ پچیس ہزار پاؤنڈ میرے ضائع ہوئے ہیں کس وجہ سے میں محبت کا شادی کرنا چاہتی تھی ایک لڑکے سے نہ شادی ہوئے اور پیسے بھی برباد ہوئے تو آپ کیوں ان جالی اور ان بیدین لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں میں تو اپنے رب سے جتن شکر ادا کروں اتن ہی کم ہے خطا کی قسم جس کبھی کام کیا ہے دل سے کیا ہے بائی بہن ما سمجھ کر کیا ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے ان کو نتیجہ بھی ملا ہے اگر ہزاروں میں ایک کا نتیجہ نہیں ملا تو ان کے اندر خود کمزوری ہیں کمزوری کیا ہے اب آپ لوگوں کو ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کسی بھی اڈے پر چلے جائیں اب آپ نے جانا ہے پشاور اور آپ بیٹھ گئے لاہور کے گاڑی میں تو آپ کو کہاں پر پہنچائے گا گاڑی تو گاڑی ہیں ڈریور بھی وہی ہیں کرائے بھی آپ دیتے ہیں ہر چیز آپ کا سیم ہے لیکن ایک مسٹیک آپ کا وہی ہیں جو آپ نے گاڑی چینج کیا تو اس ہی طرح ایک میری بہنتی یو ایس اے سے اس نے جب سے کنٹک کیا ہے سال سے زیادہ ہوا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ان کا کام ہوتا ہے اور کنٹک کر کے ایک دفعہ بتاتے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے وہ جاتے ہیں اب وہ ایسے لوگ ہیں اختار کی قسم کہ میں ان سے جان اگر بھی چڑانا چاہوں تو میں نہیں چڑا سکتا کیونکہ یہ زبان ہے یہ زبان ہے ایک بار کسی کو ماں یا بہن بائی کہہ دیا تو مرتے تم تک وہ بائی بہن ہی ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا پروسیجر میں بتاتا ہوں لیکن لیکن میرے بائیو ویڈیو کوول سے لے کر آخر تک دیکھو گے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا نہیں دیکھو گے تو کیا سمجھ آئے گا میرے بائیو اب وہ عمل بتانے سے پہلے یہ ریکویسٹ میرا ہے کہ اپنا ایمان کو خراب مت کرے ہر کسی کے پیچھے مت بھاگے دوسری بات یہ ہے کہ ہر وزیفہ میرے قرآن مجید و احادیث مبارکہ یا اللہ جلی شانہوں کے ناموں میں سے ہوتا ہے یعنی اسلام کے دائرے کے اندر ہوتا ہے ان کے بعد بھی اس طرح کمنٹ آتے ہیں کہ آپ کا پھر ہو گئی آپ نے اس طرح تامنیل لگائے ہوا ہے تو میرے بائیو اگر آپ مجھے گالی بھی دوگے آپ مجھے تپڑ بھی ماروگے جو کچھ آپ کرو گے پھر بھی جب تک زندہ ہوں تو دین کے خدمت ہر حال ہر صورت میں کروں گا اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ و تعالی اچھا جب آپ کو اس چینل سے اتنی ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں تقریباً چار سو کے قریب ہیں کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو فائدہ ملے گا اس کے بعد اگر آپ خود سے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کانٹک نمبر میرا یہ ہے زیرو تین سو انیس بائیس اکاسی چار سو بہا سٹ اس کے علاوہ میرا کوئی بھی کانٹک نمبر نہیں ہے اچھا اب وہ جو میں نے عمل بتایا انشاءاللہ و تعالی سو پیسد کام کرے گا سو پیسد اور یہ میرا دعویٰ ہوتا ہے ہر ویڈیو میں کیوں کہتا ہوا تم نیل میں اگر کام نہ ہوا تو میرا سر کلم کیوں کہ سب سے بڑھ کر اللہ جل شانوں کے اوپر میرا عقیدہ ہے ایمان ہے جو عمل آج تک میں نے کیا ہے کبھی ناکاب میں نہیں ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختگی ہیں محبت ہیں اور ان پر عقیدہ ہے ایمان ہے تیسرا پھر ان پر عمل کے اوپر میرا پختہ عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی عمل کرو تو آپ یہ کہو کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمل کر لے اور آگے جان ڈالنا اور آگے اس میں پاور ڈالنا اور اس میں تاثیر ڈالنا آپ ہی کا کام ہے اتنا سا کام اتنا سا چوٹا عمل کر لے اور دنیا سے بڑھ کر کام اللہ جلی شانہوں کر کے دکھا دے گا تو میرے بھائیو آج کیسے ویڈیو میں ایک نکش مبارک ہے سورہ یاسین کا یہ نکش اگر دکان پر لگاؤ گے تو کبھی بھی گاہ ختم نہیں ہوں گے مکان میں لگاؤ گے تو کبھی لڑائی جگلہ نہیں ہوں گی اپنے پاس رکھو گے تو مرد اتم تک محفوظ رہو گے ہر شر اور مصیبت اور غم سے اور ہر حاجت آپ کا پورا ہوگا اور جس نیت اور جس غرص سے لکھو گے وہی ہوگا اب یہ دیکھو کتنے آسان کام ہیں اور کتنا آسان عمل ہیں لیکن ایک بات ضروری ہے کہ لکھتے وقت لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تیاسین ہر حال ہر سورت میں آپ کو پڑھنا ہوگا قرآن مجید کے اندر پڑھنا ہوگا اور قبلی کے طرف مو کر کے پڑھنا ہوگا ان کے اوپر اگر آپ کا زیادہ زیادہ ٹیم لگے گا تو پانچ منٹ بھی نہیں لگے گا اور جن کو زبان یاد ہو تو وہ سونے پہ سوہا گا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے راستہ گم ہو جائے یہ سورت پڑھیں جس سے کوئی چیز گم ہو جائیں تو یہ سورت پڑھیں جن کے رشتی نہیں آتے یہ سورت پڑھیں جن کا کوئی کام نہیں ہو رہا اٹھکا ہوا ہے تو یہ سورت پڑھیں اگر کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر ہے جادو ہیں منتر ہیں ٹونہ ہیں سفل علم ہیں کال علم ہیں کوئی بھی ہیں تو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ ہیں انہوں نے اپنے زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیا ہمیں اپنا رہ دکھا دیا اب ہم اندے ہیں ہم یہ نظر نہیں آرہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہر چیز آپ بائیوں اور بہنوں کو کل کر بتاتا ہوں اور بالکل سامنے بتاتا ہوں ان کے باوجود بھی اگر آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ آپ بائیوں اور بہنوں کا غلطی ہیں یا میرا ہیں تو ہر چیز کوئی بھی آپ عامل کر لے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں یا اسلام کے دائرے کے بہر ہیں اب بہت میرے بائی بہار ہوتے ہیں بہار کے کنٹری میں بہت بائی بہار کے کنٹری میں ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ تر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پلان لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا یہی مقصد ہے اور یہی غرض ہے تو اللہ جلی شانو آپ کو سو پیسد کامیاب کرے گا اور اگر آپ کا یہی غرض ہے کہ بہار کے کنٹری سے میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان سے نکاح کر کے ان کے بعد نیشنلٹی حاصل کروں گا تو میرے بائیوں پھر یہ دنیا اور آخرت کا تباہی ہے میرے بائی آپ توبہ کر لے اگر نیک نیت آپ کا ہوا تو نیشنلٹی بھی ملے گی وہ مسلمان بھی ہوگا اور دنیا آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اور اگر آپ صرف اور صرف نیشنلٹی کے پیچھ پڑے ہیں تو اللہ جلی شانو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا آپ نے کہا بھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوا ہوگا پھر تو اس ہی بات پر اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ